بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم المنتخبین المتحرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجسا وتحرہم تطہیرا اللہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللان ولا عادائه مجمعین من یومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارکا وتعالا فی محکم کتابه وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القادر وما ادراکا ما لیلت القادر اللیلت القدر خیر من الف شاہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربه من كل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر صلوح محمد وآلہ ابتداراً جو ہمارے الحمدللہ جوان بھائییں توڑا آگے آجائیں بزرگوں کی مشکل نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو لوگ قریب آسکتے ہیں ذکر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ایک سلوات وجہ محمد وآلہ ایک بار پھر پروردگار کی جانب سے ہمیں اور آپ کو توفیق اس بات کی نصیب ہوئی کہ ہم بی بی دو عالم کے سلسلے میں چند الفاظ کہہ کر اور اپنی سماعاتوں کو ان کے بارے میں مشہول کر کے بارجائے رب العزت میں اپنا نام لکھوائیں اور ان کی ذات والا کے ذکر سے برکتیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے سماج کے لیے طلب کریں میرے عزیز دوستوں مستقل آپ عزائے فاطمیہ میں مختلف علماء خطبہ سے گفتگو سن رہے ہیں لیکن آپ کبھی سیراب نہیں ہوتے ہیں اور سیراب ہو بھی نہیں سکتے اس لیے کہ بی بی دو عالم کی ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میں نے سالگو مشتہ بھی ظاہراً کسی سورے کو عنوان قرار دیا تھا آپ لوگوں کے درمیان یہ بہت ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے رسول اکرم نے عین اکرام نے اجمال میں گفتگو کی ہے سرخیاں بتائیں ٹائٹل صرف بتائیں اس لیے کہ ٹائٹل کا ایکسپلین اگر وہ کرتے تو سماعتوں میں تہامل کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بی بی دو عالم کے سلسلے میں ان کے ذرف میں اتنی صلاحیت نہیں تھی اس لیے کہ رسول اکرم کا بھی ارشاد ہے اور چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ مستقل آپ یہ حدیث سنتے ہوں گے لیکن ایک ہے نقل حدیث ایک ہے درائیت حدیث روایت اور حدیث کو نقل کرنا ایک مرحلہ ہے جو عالم اسلام میں آپ کو کسرت سے ملے گا یعنی حدیث رسول کو نقل کرنے والے بہت ملیں گے لیکن حدیث رسول پر دکت کرنے والے غور کرنے والے خوش کرنے والے فکر کرنے والے سوج بوج کے ساتھ اس سے مطلب نکالنے والے کم ملیں آج عالم اسلام کی جو مصیبت ہے وہ کسرت نقل ہے اور قلت دکت ہے اگر کم نقل کرتے لیکن دکت کے ساتھ نقل کرتے دکت کے ساتھ غور خوش کرتے تو صرف ایک کلمہ کافی تھا اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةِ اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةِ لِأَنَّ الْخَلْقَا فُطِنُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا مِنْ آدَمْ وَمَنْ دُونَهُ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے پڑا اس لیے کہ کائنات کی مخلوق کو دور رکھا گیا ہے فاطمہ کی معرفت سے ان کی شخصیت کو در کرنے سے کائنات آجیب ہے اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةِ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمَنْ اَحَبَّهَا بِنَ النَّارِ نام فاطمہ اس لیے پڑا کیونکہ خدا بند عالم نے فاطمہ کو اور ان کے چانے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے اِن فطمت مِنَ النِّجَاسَتِ وَمِنَ الْجِحَالَتِ وَقَالَ حُسَيْنُ الشَّهِیدِ بِالْتَرْبَلَى اَتَجْلِمِ اَيُّ تَقْصِیرِ فاطمہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے اور سائل سے کیا تم جانتے ہوں کہ فاطمہ نام فاطمہ کی تفسیر کیا ہے سیح علیف کا نیم ہاں اس کی تفسیر نہ ذات فاطمہ کی تفسیر نہ کردار فاطمہ کی تفسیر نہ حقیقت فاطمہ کا ایکسپلیل بلکہ حریف جب جمع ہو جائے اور اس سے فاطمہ نکلے اس لب فاطمہ ان حریف کے مجموعی تفسیر تمہیں پتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کون امام حسین ہے؟ حسینہ مصباح الخدا والسفینہ النجات وَقُتِبَ عَلَى جَبِينِ الْحَرْش وہ حسین ابن علی کہ جو چھراغ ہدایت ہے جو سفینہ نجات ہے جو نجات کی کشتی ہے جس نے کشتی ہے انبیاء کو پار لگایا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے اعتبری کہ تم کو معنی ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے جس نے آ کر کہ امام سے گفتبو جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے لا یا ابا عبداللہ نہیں مجھ کو نہیں پتا آپ جب آپ میں فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَا فَتْمَهَا وَمَنْ أَحَبَّهَا بِنَ النَّار اس لیے کہ خداوند عالم نے فاطمہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھا ہے تمام طرح کی نجاستوں خباستوں جہالتوں سے دور رکھا ہے ایک حسار علم ہے کہ جس نے فاطمہ کو گھیر رکھا ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے علامہ کی تلاش و کوشش کے نتیجے میں اگرمہ راجع کرام کے توجہات کے نتیجے میں آج ہم کو دوران فاطمیہ ملا ہے زمان فاطمیہ ملا ہے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جو پہلی فاطمیہ سے لے کر دوسری فاطمیہ تک یہ موقع ملا ہے جب یہ شروع ہو رہا تھا تو مختلف جبوں سے لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ طرح طرح کہ آپ لوگ مولویوں کا کھیل شروع کر دیا انہوں نے اپنی دکانیں کھولنی ہیں ایک ایک نیا دوران شروع کر دیا اگر پھر مولانوں کو ملا ہو پھر مولویوں کو ملا ہو اور ان سے کہا جائے کہ یہ پڑھو اور یہ لکھو مجھ سے شخصاً کسی نے کہا مولانا یہ جو آپ فاطمیہ شروع کروا رہے ہیں آج فاطمیہ اور کل صادقیہ اور پرسوں کازمیہ اور پھر رضویہ یہ پورے سال ہم یہی کرتے رہیں گے نمبر پر میں بیٹھا ہوں کسی بزر شخصیت کے پاس گیا تھا فاطمیہ کے سلسلے میں گفتگو کر لیں کہ کیا کروں کس طرح پلان کروں کیسے یہ درمیان فاطمیہ بھائی شہر لکھنوں کے میں رہنے والا ہوں فاطمیہ اور اولہ کے آگے پیچھے شادیاں ہو رہی ہیں مجلسے ہو رہی ہیں اور آدمی آ رہا ہے نکاح کا بادل لنے محمد میں سال آبیدان سے آئے میرا دل چاہتا ہے آپ نکاح پر لیں کب ہے نکاح؟ پرسو پتا ہے آپ کو پرسوں کیا ہے؟ نہیں نہیں پتا یہ سرزمین لکھنوں کی ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لہذا ہمارے ان علماء مراجع نے فاطمیہ کو عام کر کے اور دیرہا اس کے سلسلے میں گفتگو اور تاقید اور سپارش کرنے کے بعد ہم کو جو تحفہ کیا پتہ ہے کیا یہ؟ تحفہ فاطمیہ یہ آج مولانا تحقیق صاحب نے اپنے جمعہ کے خدمے میں کہا تھا ترمین پائید ہے حق و باطل کے درمیان میرے پاس جو مختصر کا تجربہ ہے اسی فاطمیہ کے سلسلے میں جو تحفیق صاحب نے فرمایا اس کی تعیید میں میرے ساتھ جتنے مستفسرین کی رسک ہے ایڈریس کے ساتھ نام کے ساتھ جو ظاہر حالات کے تقاضی نہیں ہے کہ ان کو عام کیا جائے ان سب کا اتفاق کے ساتھ اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو جس چیز میں حق کی طرف متوجہ کیا وہ ذات فاطمہ ہے وہ ذات فاطمہ ہے یہی وجہ ہے کہ میرے بھو چاہتا ہے میں اپنی جوانوں سے کوششن سوالیہ بفتگو کروں تاکہ ہمارے بچے ہمارے جمال اپنی سکولی زندگی میں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ جب بفتگو کریں تو ان کے ذہن میں پہلے تو خود ہو کہ کس کی محبت کی توفیق خدا نے ان کو دی ہے جزات والا کی توفیق دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّاَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا کیا ہے شب قدر نہیں نہیں شب قدر کو ہم سے پوچھیں کیا ہے اے foninkles قرآن کے بارے میں تو تمہیں پتاہ ہے اِنَّاَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلة القدر میں نہل کیا یہ قرآن کیا ہے جس کی جزدان سے محبت جس کے جلد سے محبت جس کے کاغذوں سے محبت جن کے غنق سے محبت ہے کہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم قرآن کی اس کتاب خدا سے اتنا لگائے ہیں مسلمانوں کو ہونا چاہیے یہ کتاب ایسی کتاب ہے لیکن پوچھنا یہ ہے کہ یہ کتاب نازی کہاں ہو رہی ہے ظرف اور مظلوط میں ایک رابطہ ہوتا ہے کوالٹی ہونا چاہیے اکوالٹی ہونا چاہیے یہ اقسانیت ہونا چاہیے یہ جہتی ہونا چاہیے ہر چیز کو ہر جگہ نہیں رکھا جاتا یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جیسا ظرف ہوتا ہے جیسا مظلوط ہوتا ہے جیسے ہی ظرف ہوتا ہے ہم ہر شئر کو ہر برطن میں نہیں رکھتے گھر کے ہر سادہ سامان کو ہر جگہ نہیں رکھا جاتا جھاڑوں کی جگہ الگ ہے دستر کی جگہ الگ ہے زیورات کی جگہ الگ ہے کتابوں کی جگہ الگ ہے قرآن کی جگہ الگ ہے ہم اپنی نجی لعکھ میں دیکھتے ہیں کہ قرآن تو کہا رکھا جا رہا ہے اور آپ کے روزانہ پڑھنے والی بکس کہا رکھے جا رہے ہیں تو کم سے کم انسان کو مسلمان کو اپنے سے تو پوچھنا چاہیے کہ جب خدا یہ کہہ رہا میں نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تو یہ شب قدر ہے کیا قرآن کیا ہے ذالک القتاب لا ریو رفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائج نہیں سب سنیلی باتیں ہیں صرف ہم اپنے بچوں جوانوں کو نتیجہ دینا چاہتے ہیں دھرگی کوئی آئے کریمہ ایسی لیے جو آپ پرکے ہیں سورہ بقرہ کی افتدائی ترین آیتیں ذالک القتاب تعظیم پر دلالت کرتا ہے یہ اشارہ یہ پرنام جو ہے ذالک القتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائج نہیں اب اگر یہ قرآن یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائج نہیں جس جگہ اتارا جا رہا ہے اس شئے کا کیا حال ہوگا قرآن کہہ رہا ہے اگر میں پہاڑوں کے اوپر اس کتاب کو نازل کرتا اتار دیتا تو پہاڑ چکمے چور ہو جاتا اب پہاڑ کی مثالی اس لیے بھی کہ ظاہر ہے انسانوں کے ذنوں میں بظاہر سب سے عظیم اور سب سے محکم اور مضبوط پہاڑ اور دفقت کریں تو پہاڑی ہیں جو پہاڑ ہی ہیں جو معدل ہیں جس میں پہاڑ جاتے ہیں تمام طرح کے معدلیات آپ کو پہاڑوں میں ملے اس کے باوجود اعظمت قرآن کو تحمل نہیں کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب لَا يَعْتِهِ الْبَاطِل بِن بَيْنَ يَدِهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ یہ وہ کتاب ہے جس کے آگے سے باطل کی کوئی بنجائش نہ اس کے پیچھے سے کوئی بنجائش تو یہ قرآن جہاں نازل ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں کیا سوال ہے کیا فکر ہے مسلمانوں کی یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو جس کتاب کو ہم نے اپنے بمبے پر نازل کیا اگر تمہیں کوئی شک و شبے کی بنجائش ہے تو اس کا بسا لیاؤ لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِهِ نہیں لاسکتے وَلَوْا وَلَوْا اِجْتَمَعِ الْجِنسُ وَالْحِنُ چاہے جن و انس مل جائے اَلَا يَعْتُونَ بِمِثْلِهَا اس جیسا لانے کے لیے لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِهِ اس جیسا نہیں لاسکتے کس کی بات ہو رہی ہے اس کتاب کی جو خدا بنگے عالم میں نازل فرمائی ہے اب مسلمان بتاؤ تو یہ قرآن نازل کہا ہوا سہراؤں میں گھروں پر جنگلوں میں جنگوں میں سن کے ماتے کے پر قرآن کا نظیر دو طرح کا ہے ایک تدریجی ایک دفیج جو سب کچھ آپ مولانا کی زبانی سن چکے ہوں گے تدریجی یعنی مرحل وار سٹپ بائی سٹپ ضمیورت کے اعتبار سے جب جس کی ضرورت پڑی وہ حکم خدا بنگے عالم کی نازل کی طرف سے نازل ہوا لیکن پہلے مرحلے میں یہ پورا قرآن یعنی حقیقت قرآن اس کے نظیر کی جگہ پوچھو بھونو کہا ہے وہ کون سا وہ پلیٹ ہے کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں پورا قرآن نازل ہوا تمام علماء اسلام کہتے ہیں قلبِ رسول کے پر قرآن نازل ہوا قلبِ رسول کیا ہے قلبِ رسول کیا ہے قلبِ رسول یعنی وہ دل کا وہ بوش کا نوٹھا کہ جو آپریشن کرنے کے باہر نظر آتا ہے وہ نہیں کیا اس بوش کو اعتماد دم ہے کہ وہ حقیقت قرآن کو لے لے ہم کو خودِ رسول سے پوچھنا ہوگا وہ کون سی جگہ ہے کہ جس نے حقیقت قرآن کو عقص کیا فرماتے ہیں فاطمہ تو قلبی یعنی جمبے فاطمہ وہ میرا قلب ہے جو میرے جو پہلوں کے درمیان ہے پس یا 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 مجھ کو جواب چاہیے عالم اسلام کو جواب چاہیے کہ یا قرآن پہلے مرحلے میں فاطمہ نے آخر دیا قلبِ رشیر کی صورت میں یا فاطمہ ہی حقیقت قرآن ہے فاطمہ ہی حقیقت قرآن ہے کہ جس کو فاطمہ کی تفسیر میں زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے وہ تمام مشابیق قرآنی صداقت کی ہو طہارت کی ہو وجیدے محبت اور موجدت کی ہو یہ جتنے مزدار ہیں یا مجھ کو پتا بتاؤ یا جو بتا رہے اس کو مانو اللہ غیر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بتاؤ آئے تچھین کا مزدار کون ہے اِلَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْتُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاحْهِرَكُمْ تَجْحِیَا کونسی جگہ ہے وہ وہ کون ہے یہ بہت کہ کیونکہ مزدار ہیں آئے تثیر کے جو حقیقت قرآن کی مزدار ہیں میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اچھی بات ہے کوئی کیونٹی سائز نہیں کوئی تنقید نہیں قرآن کا احترام قرآن کو کوئی سر پر رکھنا سفر کے بعد قرآن کے نیچے سے نکالنا مریض کو قرآن کی ہوا دینا لیکن یہ اوراق کی ہوا ہے یہ کاغذ کی ہوا ہے یہ جنب کے نیچے سے نکال یہ ہو حقیقت قرآن ہے وہ کہاں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان بردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کیونکہ اس کو ایک نیزاق کا نہیں پتا اس سے پوچھو کہ اہل بیت قوم نہیں پتا اس سے پوچھو سادقین قوم تو جھوٹے اور سچوں کو ملا کے بتاتا ہے کہ وہ بھی اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے رات بھی دن ہو دن بھی نہ دو نقل روایت اور ہے درایت روایت اور ہے میں آپ کے سامنے شباہد لے کر کہا ہوں گا دو تین دن جو میں آپ کو وقت لینے کیلئے آیا ہوں میں مسئول ہوں ذمہ دار ہوں آپ کو اس وقت کے مقابل میں روض محشر اہل محبت سے مراد کیا ہے یقین نہ ہو تو آپ مسلمان بچوں اور جوانوں سے سوال کرلیجئے بہت دوستانہ کوئی تنقید نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لرائی نہیں لرائی کہے گی جو اشہدن لا الہ الا اللہ کہہ چکا اس میں لڑائی جھگڑا جیسا ارے ہم تو علموں کے ساتھ بھی ہمارے ہاں حکم نہیں جو جھگڑا کہنے کہ جو اشہدن لا الہ الا اللہ نہیں کہتے پہلے ان کو حقیقت لا الہ الا اللہ بتاؤ تو لہذا آپ پوچھیں قرآن میں ہے یہ آئے کریمہ نہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے اور ان سے نشک و دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا آخر ہے پوچھ لیے آپ ایک ریشو نکال لیں میں اہل بائی تین بنا لیں دوستوں کی دوستانہ چلو پوچھیں آج مسلمان جوانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے اہل بیت سے مناسب کیا ہے اگر نہیں پتا تو سر مارے دیوار پرا کر شہودوں سے سال پہلے کیا خداوند عالم جو بتلا رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے تو کوئی حدب تھا نہ بتانے کا خدا کا یا خالی تم خالی اس کو پڑھتے رہو اور جھن جھن کر کے اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے اور سرہ پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا آخر ہے ہے کون وہ لوگ اگر ان کو نہیں جانو گے تو تحارت کس سے سکھو گے اگر نہیں جانو گے تو خباتتے اور نجاستے تمہیں کیسے پتہ لگیں گی اگر ان کو نہیں جانا تو نجاست کو تحارت سمجھو گے تحارت کو نجاست سمجھو گے کہ جو ہے البتہ کوئی جھنگلا لڑائی نہیں ہے بھئی تم نے جب جانا ہی نہیں جب تم کو پتہ ہی نہیں صاف و شفاف و میٹھا پانی کیا ہے اور کھاری پانی کیا ہے تم اگر کھاری کو میٹھا کرے ہو تو تمہاری غلطی ابھی نہیں ہے سمجھنے میں ہے ہم تم کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں پہلے پیل تو کرو کہ میٹھا کیا ہے اور کھوہ کیا ہے اور یا ہم کو یہ بتاؤ کہ قرآن نے بس خالی آیت نازل کر بھی بس رسول اکرم بتا جائے آگر کہ اس آیت کے یہ مطلب ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے کوئے کیسے پتہ لگائیں گے وہ سچے کیا ہے عالم اسلام میں احادیث کی کتابیں بھری بڑی ہیں کہ رسول اکرم فرماتی ہیں بیوی فرماتی ہیں خاص محترم بیوی ہیں عالم اسلام میں بڑا احترام ہے ہونا بھی چاہیے رسول کی زوجہ ہے فرماتی ہے رسول کے بعد صداقت لہجے میں اپنے بات سے زیادہ فاطمہ کے علاوہ کو کسی کو مشابہ نہیں پایا یعنی صداقت میں اگر کوئی ایکویٹی نظر آ رہی تھی تو وہ ذات فاطمہ تھی ہمیں آپ سے سوال یہ ہے کہ نقل تو کر دیا غور تو کرو کہ پھر اس صادقہ سے گواہ کیوں مانگے یہ گواہ فاطمہ سے تھے کہ خود صداقت رسول کے سوال تھا ہمیں سوال چاہیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ایک طرف نقل یہ سب سے زیادہ سچی رسول کے بعد کوئی اور نظر نہیں آیا اگر یہ سچی تو جو دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے اس دعویٰ میں ان سے جوا کیوں مانگا رہا ہے یہ سکتے ہیں طرف مقابل سے گواہ مانگو آپ اپنی صداقت پر گواہی دیں کیونکہ ان کی گواہی جب گواہ میرا سلوات بزیر محمد ظالمہ 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 تفسیر نہیں بیان کی ہے قلبِ رسول ہیں یہ قلبِ رسول پر قرآن نازل ہوا ہے قلبِ رسول پر قرآن نازل ہوا ہے یہی بجائے کے ذاتِ فاطمہ کے سلسلے میں انبیاء حیران ہیں آدم مشکل میں گرفتار ہوئے کہا اس طرح دعا مانگو توبہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اللہم انی اسعلکا بفاطمہ وابیہا وبالیہا وبنیہا والسر المستعود ایسیہا دعا قبول ہوگئی صرف ایک سرکے کی کتاب میں اس کو نقل ہی ہے ابراہیم مشکل میں گرفتار کہا اس طرح دعا مانگو اللہم انی اسعلکا بفاطمہ نو کی کشتی اللہم انی اسعلکا بفاطمہ جناب بروسہ سے یہی خطاب اس طرح دعا مانگو اللہم انی اسعلکا بفاطمہ وابیہا وبالیہا وبنیہا والسر المستعود ایسیہا کون ہے یہ فاطمہ کون ہے یہ فاطمہ یہ سب کچھ فاطمہ پر کیوں ختم ہو رہا ہے ہم صرف حدیث اقساء کے اس جملے پر غور کرتے ہیں اور ہمارے علماء ذاکرین پر تے ہیں یا رب ومن تحت القصہ اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے ہم فاطمہ تمہیں نہیں پتہ تم سوال کر رہے ہو مگر آدم کو یہی جواب نہیں تھا فاطمہ اس کے باپ اس کے شہر اس کے بچے تم سوال کر رہے ہو تمہیں نہیں پتہ جب ابراہیم نے سوال کیا تو ان سے یہی کہا گیا تھا فاطمہ ان کے باپ ان کے بچے ان کے شہر ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا ومنوہا اللہم انی اسعالک بفاقمہ وابیہا وبالیہا وبنیہا وصر المستودے فیہا ہم اور آپ کیا ہم شما کیا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن ہم نے نقل کرنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ امام نے فرمایا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم اہل بیت میں جب کوئی کسی مشکل میں گرابتار ہوتا ہے تو ہم اپنی ماں فاطمہ کا نام لیتے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد سلوات عزی محمد میرے عزیز دوستو مجھے اجازت دیں علی سے لے کر مہدی تک سب اسم آزم ہیں سب اسم آزم ہیں اسم آزم کی تقصیر اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اسم آزم کیا ہے یا رحمان کہیں تو کیا ہوگا یا رحیم تو کہیں تو کیا ہو ہم سوچ رہے تھے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اس پر گفتو کریں گے لیکن جمال میں آپ تک پہنچا رہا ہے کہ اتنی مرتبہ یا رحمان کہو تو یہ مشکلہ ہو جائے گی یا رحمان اتنی مرتبہ کہو تو یہ مشکل ہو جائے گی آپ اٹھا کے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یعنی ہر مشکل کے لیے الگ ایک نام ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے جو اسماء آزم ہیں ہر مشکل کے حل کے لیے جو خود اسم آزم ہو یا محمد اسم آزم ہے یا علی اسم آزم ہے یا حسن اسم آزم ہے یا حسین اسم آزم ہے علمان ہے اوراتان ہے خواب و بیداری کے حالت میں یہ بات سنی ہے کہ تم اسم آزم کی تلاش میں نہ جاؤ یا حسین خود اسم آزم ہے زندہ مثال ہے اب یہ کہ ظلم ہے جب انشاءاللہ وہ آئے گا تو سب کچھ آیا اور آشن ہوگا اسی سال جہاں پوری دنیا ماؤف تھی اور ہے حیران ہے ایک ایسا وائرس سے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی جس کے لیے لیبریٹیز اب تک حیران ہیں کوئی کچھ اکسپلین کر رہا ہے کوئی کچھ اکسپلین کر رہا ہے نہیں پتا کہ دھوند ہے کہ حقیقت ہے جو بھی ہو یہ تو ہے کہ ارادِ الٰہی کے مقابل تمہیں ہیچ ہو اس کا تو اقرار ہے کیونکہ خود ہیچ تھے لہذا مجزی بن کروائیں لہذا مندر بن کروائیں لہذا چرچ بن کروائیں لہذا روز بن کروائیں لہذا کعبہ اور مدینہ بن کروائیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں جتنی امیونی پاور کو مضبوط کرتے ہیں وہ ساری زبیں بند کر دیں انسان کی سیٹی طاقت جو حفاظتی نظام بندن کا ایک سی راستہ ہے کہ جب وہ اپنے آنکھیں قبیل کر سکتا ہے جب اب اپنے معبود سے گفتگو کر رہا ہو آنتش نمرون درک رہی ہے ابراہیم کے جسم کی طاقت نہیں تھی وہ مقام تخاتم کی طاقت تھی کہ جس نے کہا جو کچھ ہو جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو درک آئے گا علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ موت مجھ پر آئے میں موت پر جاؤں کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے قدم اس کی راہ میں اٹھ رہے ہیں بہرحال یہ میرا موضوع نہیں بیچ میں آگئی تو میں بات عرض کر رہا ہوں لیکن بہرحال ایک پر پلاننگ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آنے والے وقت میں آنے والی نسلے آنے والے زمانے میں پتہ لگے گا کب کس نے کہا کیا کیا کربلا میں اسی سال آپ کو بھی خبر لگی ہوگی شاید مولانہ نے بھی حتماً بیان کیا ہو اسی سال اربعین میں چودہ ملین ساتھ لاکھ لوگ پیادہ روی مشیعے کے لیے نجف اور کربلا کے درمیان آئیں کربلا ان تیس سفر تک ایک بھی کوئی خبر جو کرونا کے لیے مہا پر ہسپٹل بنایا جاتا ہے خاص طور سے کربلا میں ایک کوئی شکایت مہا درج نہیں ہوئی تھی بخاطر کرونا سلوات جزی محمد والے نارے حیدنی یہ ہے وہ فاطمہ جو داخل اسم آغم ہے وہ اپنی مشکلات میں فاطمہ کا نام لے میں نے ارس کیا تھا کہ میں ٹائٹل بیان کر رہا ہوں ایکسپرین ہم کہاں کر پائیں گے ہم کو کیا پتا ہے وہ مہدی زمان جو ادیان کی تمنا ہے جتنے ادیانِ آسمانی ہیں سب کی تمنا ہوئے میرا یہ موضوع نہیں کہ میں بتاتا کہ بھدی بھو نے کیا کہا ہے یہودیت نے کیا کہا ہے اس آخری آنے والے کے سلسلے میں ہندیر نے کیا کہا ہے اس آنے والے کے سلسلے میں کیوں آئے گا اس لیے آئے گا کہ انسان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اور خداوند عالم نے یہ دنیا اس لیے خلق نہیں کی تھی کہ اس پر محمد نیا آپ بھی جیسے لوگ چلیں یہ اتنی زہمت دنیا میں اس لیے برداشت نہیں کی کہ اس پر خون خرابہ ہو اس پر مضموعوں کا حق مارا جائے اور اس پر ظالمین اپنی چلائیں لہذا دنیا ایتے ختم نہیں ہو سکتی یہ ہر انسان کا نیچر بتلا رہا ہے اس کی فطرت بتلا رہی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کل دنیا ختم ہو جائے یعنی جو ظلم کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا اس کا کیا ہوگا جو مستقل اپنے بچوں سے کہتا چلا آئے گا البتہ پتہ لگے گا بابو صبر کر لو بابو اتنا ایک دن آئے گا ضرور یہ ہر آدمی ہے ہندو اتکو عیسائیو یہودیو آپ سب سے دیکھیں ان کی زبانوں پر یہ بات دیارے صبر کرو بیٹا ایک نہ ایک دن پتہ لگے گا ضرور مزا یہ کیا کہ ایک نہ ایک دن کون سا دن ہے یہ جو نیچر کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے یہ وہی آواز ہے کہ جس کے بھی خدا مند عالم نے دنیا کو بنائے ہیں آدم شیز سے کہہ کہ بھئی ہم نے اپنا کام کر لیا لیکن ہو نہیں پایا تم کرتے رہنا ہوگا وہی جو اللہ نے کہا ہے میں نے اپنا کام کیا 83 84 لوگ سب جمع ہو سکے لیکن ناامید نہیں ہے بعض وقت پیغمبر کی طرح منتقل ہو گیا کہ بھئی تم بھی اپنا کام کرتے رہنا ہوگا وہی جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اس وعدے کو رسول اکرم نے ہمارے آئیمہ نے بتایا ہے ایک دن بھی اگر قیامت میں باقی رہ گیا تو وہ آئے گا ضرور ہمارے ہوگا کون من بلد فاطمہ من بلد فاطمہ وہ آنے والا جو تمنا انبیاء تمنا ابراہیم و موسیٰ و ریسو یوسف و یعقوب یہ جو تمنا تمام انبیاء کے پوری کرے گا کون ہوگا فاطمہ کا فروند ہوگا یہ کیا ہے فاطمہ یہ ذات فاطمہ کون ہے جو مسلمان اٹھارہ سال اور اٹھائیس سال سے بیچی میں سے گرفتا رہے ہیں کیونکہ اٹھارہ سال تھیں وہ اٹھائیس سال تھیں جس کے گھر میں آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو تم اس کے سینوں میں پڑے بے ہو جن کے گھر کے بچے زمین پر ہاتھ رکھ کر کے جہدانیت خدا کا کلمہ پہتے ہو اور اقرار کرتے ہو اور پھر بی بی فرمائے پھر جنابی فاطمہ زہرہ فرمائے ایک ایسا سنتیل سے ایک ایسا جملہ ہے ایک ایسا کلمہ ہے جس کی تفسیر باگشت اخلاص عبودیت ہے یعنی زبان چلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اشہد عن لا علاہ علا اللہ عمل پکار کر کے نہ کہے کہ سوائے اس کے کوئی نہیں اس کا مطلب اب تک ہم نے تو سنا تھا کہ صرف زبان گواہی دیتی ہے بی بی نے تو فرمایا نہیں ہر آزا جوارے بدنی جوانے ہی اور جانے ہی سب کو گواہی دینا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں خدا کی قسم غیر فاطمہ اور فاطمہ کے گھرانے کے کوئی ایک ایسا ایڈرس اور ریفرنس بتا دو کہ جس نے اللہ کی بہدانیت کی گواہی زبان کے علاوہ آزا اور جوارے سے دی ہو اپنے ارادوں سے دی ہو اپنے اخداماں سے دی ہو اپنے فیصلوں سے دی ہو ارے جس کے بچے جھکڑے ہو ہاتھوں میں ہٹکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق اور اس کے سامنے جب اللہ اکبر آواز ہے تو وہ آواز ہے تم نے زبان سے کہا میرا رویا رویا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اس سے پہلے عالم اسلام میں سوچا بھی نہیں تھا وہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ رویا بھی مگر بولتا ہے اس کی بیٹی جب دربار میں قیدی بن کر کے آئی ہے دنیا نے قیدی بنا کر کے اس کو اپنے دربار میں بلایا ہے تو اس سے دن ابن زیاد کہتا ہے کیفر آئیتا کیفر آئیتا اللہ بیک تم نے تمہارے ساتھ جو اللہ نے انجام دیا عمل وہ کیسے پہایا ہے یہ وہ ہے جس کا وجود کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ وہ آواز دیتی ہے مار آئیتہو اللہ جمینہ ہم نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا کہا ہو تم تم نجمور ہو تم چھکڑے ہو تم قیدی ہو ہم آزاد ہیں تم نے ہماری سکڑوں کو قیدی بنانا چاہتا ہے نا سیدہ سجاد سے کسی نے کہا دربیانِ کوفر اور شام نام نہیں لینا چاہتے جس نے کہا تھا کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا اس نے کہا اے سیدہ سجاد بتاؤ کہ تم جیتے کہ ہم جیتے امام نے فرمایا رکھ ابھی گردستہ آزام پر جب آواز بلند ہو گیا آزام کی اس وقت بتائیں گے کون جیتا اور کون ہارا یہ اس پوٹے کی آواز تھی جس کو فاطمہ کی آغوش سے پرورش ملی تھی فاطمہ یہ ہے فاطمہ اسم آزام ہے فاطمہ کے لئے کوئی عدد نہیں ہے سو بار کہو دو سو بار کہو چار سو بار کہو متوجہ ہو جاؤ کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے ناپس بار کا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا قرآن تو اتنا عزیز کہ نہیں ہے عزیز اگر عزیز ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی جو ہے قرآن کے رٹلے سے کچھ ہوگا الفاظِ قرآن کے دوھرانے سے کچھ ہوگا قرآن کو نجس لوگ چھو نہیں سکتے ہم نے جام بھولی ہے پاک ہو گئے مسل کر لی ہے ہم نے چار چار ہوتے لگا دی ہے ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں قسمت تھوڑ گئی یہ ہے مطلب قرآن کا قرآن کو ہم نے نازل کیا قرآن کی حفاظت ہم کریں گے کس نے قرآن بچایا بتاؤ کلاشنکوپ نے توپ نے ٹینک نے ہیلی کاؤپٹر نے ایک سکین نے ایک سکین نے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے کوئی حقیقت قرآن ہر دور میں تھا دشمن نے ہر طرح کا حملہ کیا لیکن قرآن کو بدلنے کی کبھی سوچی بھی نہیں کیونکہ قرآن موجود ہو یہ پردہ اٹھا کے حقیقت قرآن کو پیش کر دے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بدلانی جا سکا چاہے وہ پہلے آلی ہو جس نے کہا تھا اس لیے وہ مسجد میں نہیں آرہے کیونکہ وہ قرآن جمع کر رہے ہیں اب وہ آیتوں کو نہ بدلنا اس لیے کہ وہ زندہ وغیرہ ہم قرآن جمع کر رہے ہیں وہ جب اپنا قرآن لے کر کے آ جائے گا تو پھر کون ہمارا قرآن مانے گا کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کونسی تری میں اتری کونسی خشکی میں اتری کونسی گھر میں اتری کونسی جنگ میں اتری کونسی سنوں میں اتری ہم سے پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدون پوچھو ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے عقل کے اندے ان سے آگے کہہ رہے میرے سر کے باہر بتاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے سر کے باہر بتاؤ یہ جو ظلم کیا انسانیت کے اوپر یہ علی پر ظلم نہیں تھا فاطمہ جس دعوے کے لئے دربار میں گئی تھی وہ اپنا باغ مانگنے نہیں گئی تھی اپنی زمین مانگنے نہیں گئی تھی فاطمہ کی نباہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ اس وقت کی بھول اور غلطی انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ گڑھے میں ڈالے رکھیں میں ایک جملہ آپ تک پہچاروں غور کیجئے گا فاطمہ خود تحریر کا نام ہے جو رسول لکھنا چاہتے تھے ایتینی بالکتاب بالقلم والدواس میرے لئے قلم والدواس لے کر کیا ہو لیکن نہیں لکھنے دیا فاطمہ خود اس حقیقت تحریر کا نام ہے لذا دربار میں کوشش کی گئی کہ یہ اپنی بات نہ پہچانے پائیں ہمارے لئے کچھ چھپایا نہیں ہے تم اپنے سے پوچھو کہ رسول جو پیش کرنا چاہتے تھے جو لکھنا چاہتے تھے ہدایت کے لئے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر انسانیت کے لئے کوئی چیز ضروری ہے تو خدا پر واجب ہے کہ اس کام کو ضرور کرے گا ہو بھی نہیں سکتا اگر وہ تحریر جو رسول اکرم لکھنا چاہ رہے تھے انسانیت کے لئے ضروری تھی عالم انسانیت کے لئے عالم اسلام کے لئے ضروری تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی نہیں انداز میں رسول پیش کر کے گئے ہمارے علماء نے بتایا کہ فاطمہ کی ذات خود وہ پیغام ہے بولتا ہو جیتی جاکتی وہ تصویر تھی کہ جس نے کہا کہ ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو قلب رسول ہاں ہیں جو لکھنا چاہ رہا تھا وہ قلب وہ قلب ہاں ہیں ہی یا قلب ہی بینجمبہ فاطمہ وہ قلب میرا قلب ہے دو پہلوں کے درمیان وہ بتائی اس سے پوچھا جائے عالم اسلام کی بدبسمتی اللہ اکبر جس کا ساتھ اتنا رہا ہو ہر سفر سے سفر جاتے وقت سب سے آخر میں ان سے ملے اپنی بیٹی فاطمہ لہوٹنے کے بعد سب سے پہلے یہاں جس کو آتا دیکھیں تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر جس کا ہاتھ پکڑیں اور بوسا لیں جس کی پوشہ اتشانی کا بوسا لیں جب مجھے اشتیاخ ہوتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کروں تو اپنی بیٹی فاطمہ سے جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا وہ ہے حقیقت رسالت حقیقت قرآن آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں یہ میرا اپنی جوانوں سے سوال ہے آپ جائیں سرچ کریں گوگل وغیرہ مل جائے گا کہ علماء اسلام نے اس فاطمہ سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں اور دوسری خواتین سے کتنی نقل کی ہیں میں نے شاید پچھلے سال یا کبھی کہیں بیان کیا تھا کہ اگر روزانہ کا ایوریز نکال جائے تو دوسری خواتین سے کئی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی ہر دن اور زندگی کے ساتھ رہنے کا ایوریز بہت مختصر کیونکہ وہاں یا نو یا تیرہ صحیح تئیس سال کی زندگی کو تقسیم کیا جائے نہیں تئیس سال کا ہے کے لئے جب سے وہ آئیں اس وقت کے بعد ان کے تمام عرصے کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک ایک دن میں ایوریز کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے جب مستقل رسول اکرم انہیں اور جس کے لئے کہا لگت جگر جس کے لئے کہا میرا قلب جس کے لئے کہا میرا ٹکڑا جس کے لئے کہا میرے قلب کا سرور اس سے ایوریز کے اعتبار سے پورے سال میں شاید ایک یا دو حدیثیں پڑھ رہی ہیں سمجھ میں آنے کی بات ہے سوال یا جملہ ہے ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ نہیں یہی سے فاطمہ صلی اللہ اللہ بیان فرمارے ہیں حضور یہ حدیث جو میرے بارے میں ہے مجھ سے کہنا چاہیے دناب سے ہم انبیاء اپنے بات کسی کو وارث نہیں بناتے بھئی میرا باپ جا رہا ہے اس کو خدشہ ہے جو میرا بیٹا محمد میاں شاید فلا ملکیت کے بارے میں فلا جگہ جا کر کے دعویٰ نہ کر دے تو وہ مجھ سے کہیں گے سنو مولانا وہ جگہ آپ کی دیئے گا کہ یہ میرا ہے بہت کچھ سامنے کی بات ہے کومن سنس ہے بی بی نے نہیں فرمایا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو آج ہی میرے بارے میں ہے گفتگو مجھ سے کہنا چاہیے تھا خدا قسم مجھے تو خبر نہیں کہ میرے بابا نے کچھ ایسا کہا ختم اور گفتگو آج کی بس کلام ختم ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پوری کتاب ہدایت کھول دی آدم چلے کر خاتم تک سب کچھ بیان کر دیا اس کے بعد خدبہ رک جاتا تب بھی سب کچھ تھا سنو اور جانو میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں بلکل خود میں جو جملے ہیں اعلم انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں عزی رسول اللہ میرا باب اللہ کا رسول ہے وَلَا مِن رَجَالِكُمْ تمہارے مردوں کا باپ نہیں رسول کا جو چچا جاد بھائی ہے وہ بسی ہے نہ تمہارے عورتوں کا اَعْلَمُ عَنِّي فاطمہ جس کو اس طرح پہچایا گیا اور پہچنوایا گیا اور بتایا گیا وہ یہ کہے سُبَّتَ عَلَيَّ مَسَائِبُن لَوْأَنَّهَ سُبَّتَ عَلَيْا مِسْسِرْنَ لَيَا لِيَا آسانی سے ہم جو اس مرسی کے جملے کو سنتے ہوں گذر رہتے ہیں عالم اسلام کو پوچھنا چاہیے ایک قوم سے مسائد ہے بی بی کیا کہنا چاہتی ہے وَسْسِرْ مُسْتَوْضَ ایسی ہاں اس سر راز کا واسطہ جو تُو جانتا ہے پروردگا وہ کونسے راز ہے بی بی کی ذات سے وہ راز ملاوہ ہے اس راز کو یا رسول جانے یا علی جانے یا فاطمہ علی علی صلی اللہ نے فرمائے یہ اللہ کے نبی میں آپ کی امانت دے کر آیا ہوں اما امانت حق یہ تھا کہ سالم ہوں معذرت میں معافی چاہتا ہوں میں سالم امانت نہیں واپس کر پا رہا اور پھر اشارہ فرماتے فست تغبیر ہا اس سے آپ خود پوچھئے گا کہ کیا ہوا اس لی کہ اس نے کچھ بتایا نہیں ہے جب تک اس سے ہلا ہلا کہ پوچھے یہ نہیں یہ ایسی مظلومہ باہی کچھ بتائے گی نہیں اور رسول کے بعد بلکہ رسول کی زندگی ہی سے بی بی مستقل گریہ کرتی نہیں پاچھ میں امام فرماتے ہیں کہ پچاس دن لاتار دن مختلف روایتیں ہیں یا تک کہ پچھتر پنچان دن ما رائیتو کسی نے ان کو نہیں دیکھا فقط گریہ کرتی فقط رونے کی حالت ایک دن حجرے سے باہر آئیں تو چہرے پر مسکرات ہے حضرت آئیشہ نقل کرتی میں نے سوال کیا کہ فاطمہ آپ دن کی روتی بھی آئیں مسکراتی بھی فرمایا یہ میرے میرے بابا کے درمیان راز ہمیں بتاؤں گی نہیں اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو خود روایت نقل کر رہی ہے کہ بی بی نفچ حضرت فاطمہ ذہنہ سلام علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ بتائے دیتی ہوں ایک آش کے اس روایت ہی پر امن ہو جاتا کہ سب سے بڑا لوگ نہیں بتا سکتے ہم ہے قلب رسالت ہم ہے بردت رسالت لہذا کہا ہم کو رہلت کی خبر دی تھی اس لئے ہمیں مستقل گریہ میں مصروف تھی لیکن مجھ سے یہ بتایا کہ میری بیٹی سب سے پہلے تم ہم سے ملحق ہوگی اس خبر کو سن کر میں خوشحال ہوگی اور اور میں محمولا بی بی کے مسائد پر نہیں پہتا ہوں ایک عام اولاد اپنی ماں کی عذیتوں کو بیان نہیں کر سکتا پھر سادات کی ماں ام السادات ام الائیمہ ام ابیہ اس کی عذیتیں اور اس کے مسائد کون بیان کر سکتا ہے حضرت فرماتے آگے گھر میں اے بی بی آپ سر کے اوپر کپڑا کیوں باندے میں بی بی سر پر کپڑا کیوں بی بی نے کچھ نہیں بتایا یہ تو آپ کی بصیت حضرت جو بتلا رہے اس سے پتا لگ رہے نا بی بی نے کچھ بتائیں نہیں آخر بتائیں کیسے بتائیں کیسے کیونکہ بتائیں میرا شہر تو حفظ زیادہ مظلوم میں اس سال ایک ایرانی نوحہ خان میں ایک نوحہ پڑھا ہے وہ وائرل بھی ہو رہا ہے اس پر انگلیش اور اردو میں لکھا بھی ہے علی اپنی زوجہ سے کلام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بی 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 کچھ تو بولو بی بی کچھ تو بولو اگر تم نے بھی جواب نہیں مر جائے گا اس لیے کہ اتنے سلام دے جواب ہم نے صحیح ہے کہ تمہارا جواب کنانا علی کی موت ہے بی بی کچھ تو بولو حسنین کو ہم کیا بتائیں گے بی بی اگر حسن نے پیدا بتائے تو میں کیا بتاؤ گا بی بی اگر حسین نے مصر پانی مان لیا تو میں کیا کھوں گا بی بی سر سے اٹھاؤ سر نیو سے کر کے کیوں رو رہی ہو بی بی گن گن سے رو رہ رہ ہو اب آپ بتائیے ایسے حالات میں حضرت کو انہیں ایمن سے اور حسن سے پتہ لگا کہ بی بی زخم بی بی کو بی بی کا زخم جو ہے اب علاج ہنے والا نہیں ہے حضرت نے فرمایا ایسما یہ خبر کسی کو پتہ نہ لگ دے بائے میرے 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 کسی کی بانے تارے تاعت ادل کو بتا لگے تہر کو پتہ نہ لگے یا مدین کی آر کو پتہ نہ لگے کہیں تنا ہو گیا جو سا ہے ہی کسی آس کر لے یہی عمی نے کہا بی 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 جب تک آپ زندہ تر لگے آپ سے آخر دکھ لے دکھ لگے آپ سے آخر کے دکھ دیان کر لگے تھی بی بی آپ سے بات میں کھ دیان کر گا یہی بجائے تاریخ گواہ اندھیر سی میں میرے مولا سر کو ڈال داتا اور کیسے مار مار کر میں پتہ کس سے دیان کرے ارے کس سے دیان کرے حسن بھی چھو دے زہن بھی چھو دے یہی آلہ لیکن کون مرآ آئے ضرور دکھ باب آ فاطمہ نے فزہ کو بیجا فزہ فزہ کو یاد آ یاد کے لئے کو یاد آ تسلیت سعجیت کے لئے میرا ہندو سماد اگر کو جراد بر جاتا ہے تو ہندو سام لے آتا ہے تک سام لے آتا ہے کہتا میں آپ کے دک میں شریف لیکن ہائے نجمی مہ نجمی تنائی تین دن گزر گئے کوئی نہ آیا ایک دن دک باب آ فزہ نے تاتی بد گر جائے زینب قریب اب جو آئے گا تین س لگائے گا گل س لگائے گا سر پر آ س پر گا فزہ لے کی س روی چے فزہ ہزہ پھولتی کھ لے ہزہ پھولتی کھ لے شہ جاد آنے والے آئے لیکن تازیت لے رہے شکایت لے کر آئے یا رات کرے یا دن کرے بس اس کے بعد ایک ذا جن پڑھا کہ زمت قریب بلایا فاطمہ نے میری لائے اب کسی کسی زمت لے اللہ تم مجھ کو تازیت پیس کرو مجھے لے مجھے بتا حضن الرزیل کیا ہوا بارلہ لہ جہاں پروردگار جہاں جہاں ظلم و ری ظالم و پنیست و نابود فرما پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما جہاں جہاں بھی اہل بہت کے چاہنے والے ان کی جان و مال و عزت و عبو کی حفاظت فرما پروردگار اس منحوظ سازش اس منحوظ بیماری کو جو عالم انسانیت کے لئے مشکل بنی ہے پروردگار ہر طرح سے اس کو نابود کر دے اور ختم کر دے ہمارے امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انکا انت سمیل علیم ایک مرتبہ سورہ حملتین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر اس پورے علاقے گجرات جتنی مومنین سالات موجود تھے اور اس سال نہیں ہیں ان سب کی ارواح کو بحق محمد و آل محمد حدیع کر دیں